تو کائنات کے سارے نظام کو چھوڑ کر ہمارے شیعہ صرف ہم نے درود بھیجیں گے اتنی برم سنوات پڑھیں کہ آپ اس سنوات میں جتنی لے گی نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہر میدان کی شان ودی سے قلع ایمان قیامت تک کے لئے مومن اور منافق کے درمیان عبدی پہچان وہ علی جس کے نام سن کر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے منافق کا شجر نصر پہ گھر جاتا ہے دونوں ہاتھ کھلن کر کے پورے کلجے کی طاقت کے ساتھ اتنی برم سبات پڑھیں یار محمد پاہل تھوڑی آواز بڑھ کھولنگا تھوڑی چھوڑی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالارمین صاحب دعوت نبویہ ونصالت الحیدریہ ونصفت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعصر الباکریہ واسال جافریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رضویہ وجدت قویہ ونکابت نکویہ ورحیبت رضویہ وغیبت الہییہ مولانا صاحب الرسول والزمان سالوہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وصلاة والسلام وعلا شرف الربیاء ورسلین وعلا رہتیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین ولانت اللہ علیہ آدائے مجبتین من یوم لحظہ الیومدین وبعد یومدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کفا باللہ الشہیدم بینی و بینکم ومن اندہو علم القتاب کار رسول اللہ صددہو علیہ وآلہ وسلم یاری انت ونیہی ووسیہی واخیہی فی دنیا وداخرہ صلوات کتری برند پڑے کہ وارش سلوات آپ پر مزید رازی ہو جائیں بسم اللہ سب اجرال اترام حاضرین گرام قدر آشکان رسول خدا محبانِ آلیبا عزد رانے مذہب کر بڑا پہلی مرتبہ اس تاریخی علمی عدبی دھرتی پر خدا کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا گو ہوں مولا کائنات جناب سید شفقت باز قازمی صاحب باز سید شفقت قازمی صاحب یہ تاریخی سفر ماتم آمنی بارگاہ میں قبول فرمائے با جی سید محسن بخاری شاہ چکوال سے خصوصی طور پر تشریف فرمائے ہیں مولا کائنات ان کی تمام شریح حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے بیشتر میرے بھائی عزد باز ستری صاحب اور میرے بھائی میں نے ہی پڑھنا ہے میرے بھائی حلام جافر جتوری صاحب انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت پر خدا کریں گے اور میں اپنے وقت کے اندر آپ کی حاضری کو مکمل بناؤں گا پہلا جملے سے صبح سے مجلس کا آغاز ہے ظاہر ہے تھک جانا فطرت ہے لیکن علی کا نام وہ ہے کہ جو جلا دیتا ہے تھکے ہوئے شجرے کیا جانے علی کی ودایت کیا ہے مولا جنابی سعیدہ اسلام جو میرے مولا کو سوچتے نہیں ہیں وہ ضرور بولے اور جو سوچتا ہے رسوم کی داد نہیں چاہیئے جہاں تک میری آباد جا رہی ہے چودہ کے صدقے میں آزاد ہونے والے پاکستان کا صدقہ جو آج پاکستان آزاد ہوا ہے یہ محمد علی چناتی کوششوں کے صدقے میں ہوا جو علی کا شیعہ تھا بہن کا نام فاطمہ تھا بنانے والا محمد علی تھا چودہ گستو آزاد ہوا رات بارہ بجے اعلان ہوا امیہ کی اولادوں پاکستان سے شیعہ کو نکالنے کے خواب رکھنے والوں اگر میں پاکستان سے محمد اور علی نکال دوں کار دوں تو یہ اسلام نہیں نہ دا آئے 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 پاکستان بی بی آپ کے سامن رکھے جناب سیدہ سامن تو جو ہے پہلا جمعہ کیا رہا ہوں سورہ رات کی بھائی جعفر جدوئی صاحب بھائی جعفر جدوئی صاحب بھائی آپ کو سامن رکھے سورہ رات کی آخری آئے کریمہ کی تدعوت کرشن فاصل کیا گیا انشاد خدابندی ہوا کہ میرے حبیب ہم ابیشہ قرآن سے مطبو کرتے ہیں ابو چہلوں کی ارادے کیا جانے ہیں علی کیا ہے میرا محمد مصطفیٰ کیا ہے مسلمانوں پوری نیٹ پر پوری دنیا ہماری آتی اس مجلس کو دیکھ رہی ہے ماؤں گا جوش خدابت پر لیکن زرہ آئے حشتہ چونکہ میری مڈیا کی بھی ذمت آئی ہے تمام علمی اسلام مجھے سنتے ہیں مسلمانوں مانتے تم بھی مصطفیٰ کو ہو مانتے ہم بھی مصطفیٰ کو بہت وچھو مانتے تم بھی مصطفیٰ کو ہو مانتے ہم بھی مصطفیٰ کو ہے لیکن تمہارے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا فرقہ ہے تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی رہ گا آئے حائے پاک بی بھی آپ کو سمجھ تو جو ہے یہ دونوں کام میں نے نہیں کر رہے ہیں کہ پڑھوں بھی میں بسم اللہ ہائے دری ایسریں دونوں ہاتھ بلند کر گئے جس کے تل میں کلندر کی محبت ہے دونوں ہاتھ بلند کر گئے بلو بلو سخی سرداری کلندر ماست حریب حریب ہاں آپ پتہ چلا ہے بڑا تھوڑی کنگل کل کبھا بلدہ ہے شہیدوں میرے حبیب یہ جو کافر گھو تو گو میرے شروع چاہید میرے حبیب یہ جو کافر تیری نبوفت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ انہوں نے تجھے نہیں بنایا محمدی شادی بولا آپ کو سمع رکھیں مارکیوں کی زیرت ہیں جناب سیدہ اپنے ہیزو مان میں رکھیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ابھی مان بیٹے نہیں چرا جو ہمارے دل سے حریب جن ملی اللہ رکالے آپ روزنے کے پڑھوں تک گرامت باز حریب کا چیلنج ہے رب محمد کی قصہ تبیتو قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے عقل باق ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے عقل باق ہوتی ہے وضو کرنے سے شکل باق ہوتی ہے اور ملی اللہ پڑھنے سے نسل باق ہوتی ہے آئے خاہ بس اللہ بس اللہ ہائی داری حسین ملشاہ قصہ رکھتے قرآن پڑھنے سے عقل باق ہوتی ہے علی جن ملی اللہ پڑھنے سے نسل باق ہوتی ہے علی نسلوں کی پہچان ہے کہا میرے حبیب جو کافر تیری نبوت پر شکل کرتے ہیں ان سے کہہ دو انہوں نے تجھے نہیں بنایا تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے ایک ایک چہرے پر میری نظر ہے اللہ کے نام پر ایکشن اور ری ایکشن نہیں ہوتا نبی کا نام لینے سے ایکشن اور ری ایکشن نہیں ہوتا پوری کائنات میں واحد ابو طالب کا بیٹا ہے جس کا نام آتے ہی ایکشن بھی ہوتا ہے ری ایکشن بھی ہوتا ہے چہرہ کھل کے بتاتا ہے کہ وہ سلمان والا ہے چہرہ بگر کے بتاتا ہے نسل مروان والا ہے تو جو ہے نا لیکن یہاں تو سارے نیوارے ہیں جیہاں میں نے بکتا ہائی داری بیٹا تھوڑا ہی کو کھولو بیرے حبیب جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کلے کتاب کے بارش ہے میرے مسلمان بھائیو اللہ نے علیہ کے نام نہیں بتایا اللہ نے شخت بتائی ہے پہلا گواہ ہے خود اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد ہے نبوی محمد محمد رسول اللہ تیسرا کو گواہ ہے جو کلے کتاب کے بارش ہے جہاں تک میری یعباد جا رہی ہے سعودی عرب کے حرام دودھ پا ہے پلے فالوں کی اونا تو سنے گا اپنے تک جو عدی کو سوئی دا ہے جس کی مامر نادی علی پڑھ کر دودھ پنایا ہے قرابت میں سہدری سنے گا جا خرچت ہوئی تک اعلان کرنے لگاؤ رکھ سر پر قرآن ابو جیل کی اونا تیسرا گلاب کون ہے یہ کعبے میں محمد کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سفیان کے بیٹے نے سنائی تھی یا امران کے بیٹے ہیں آئے ہائے جیو بسی اللہ حیداری ایشری دو ہاتھ ہونا کارگر حیداری ہاں آپ جاگے ہونا صلاة وریا محمد پاک بھی بھی زندگی جناب سعیدہ سلامت کیسے نے چاہا نا جی پکھا ہوتا کرو کیسے نے چاہا رہا کرو جی بسی اللہ بسی اللہ بے شک بے شک آہا آہا آئے ہائے باگ بھی بھی سلامت کے میرے ملنگ پھائی نے مجھے چھیڑ دیا یا میں جتوئی صاحب ان کی بڑی مجبولی ہے قسم خدا کی سار سار کے مر جانے ہیں جتوئی یہ پڑتا ہے کرامت پاس یہ پڑتا ہے ہمت ہے تو مارا جواب دو گالی جواب نہیں ہوتی گالی بدنسل دیتے ہیں انہوں سے ان کی بات ہونی ہے دنیا کی کسی چینل پر آپ دیکھتے ہیں میں نے کبھی میڈیا پر بیٹھ گا علی کی ولایت نہیں شبائی مجھے کب سمجھ سہرہ کی چادر کی میں نے کیوٹری پہ کہا تھا کہ مہموی صاحب اسلام شلوار رکھنا رکھنے کا نام رہے کردار رکھنے کا نام آہاں بلو جو نے سمجھا یہ جوڑے دیتے ہیں اسلام اسلام شلوار رکھنا رکھنا رکھنے کا نام نہیں ہے بہت بہت سے نشاہ دیتے ہیں اسلام کردار کی بلندی کا نام برحبیب تریکہ واحد ہے وقت کم ہے ایک اللہ کافی ہے ایک وہ کافی ہے جو کلے کتاب کے وارش ہے یہ چاروں کتابیں میرے عریر اسلام نے سنائے عریر کہتے ہیں اسے ہیں جو صرف تین دن کے عمر میں نبی کی حفاظت کرے نہیں نہیں اسلام نے نہیں سمجھا چونکہ دنیا سمجھا یہ باری کو جو تین دن کے عمر میں نبی کی حفاظت فرمائے ہو سکتا ہے کم زخم اللہ کہے شیعوں کا جذباتی خطیب تھا جذبات میں آکے جملہ کہا گیا کہ تین دن کے عریر محمد کی حفاظت فرماتے ہیں تین دن کا بچہ کسی کی حفاظت کیسے کر سیتا ہے تو اب مجھے ہل کی اولاد ہوں تو میں کیا کرے تیرے بھدخانے میں آئے ہیں میرا کعبے میں آیا ہے تیرا مطفے والا ہے میرا اللہ کا رور ہے ترجوہے کریں تین دن کے عریر کیشے بولا تین دن کے عریرے چاروں کتابیں باما مادی شاہ جی سنا کے دنیا کو ثابت کر دیا جس کا عریر آتے چاروں کتابوں کے محرش ہو اس کا نبی کبھی جمرین سے نہیں پڑھتا ترجوہے نا ترجوہے صلی اللہ علیہ محمد دعا حبیب طریقہ بھائی کے لئے یہ خموش ہی نہیں تو جو ہے ایک اللہ کا ہی ہے اتنی شدید گرمی میں اتنی کھلی جگہ پر اتنی داد ہونا یہ خطیب جانتے ہیں میں نے بات کہہ دی ہے جناب سعیدہ آپ کو سامرکتے ہیں ترجوہے آج جہاں بھی ابھی میرے بھائی نے ایک ربائی پڑھی ہے آخری جملہ کیا پڑھا آپ نے علی کی محبت کے بغیر حاج نہیں ہوتا مالوی کو پیاس لگ جائے آج میں کعبے کا مذہب نہ بتا دوں نارانہ سب کی برزی ہے تو بولوں ورنانہ میں بوز بنتا ہوں بوز کہاتی ہوں ماشاءاللہ ہاتھ بلند کرو اللہ سیدادوں کے تاریخی سے پہماتوں کو اپنی بارکاہ میں قبول ہوا ہے آپ نے ہاتھ بلند ثابت کر گئے یہ ثابت کر دیا یہ اس کے مانے والے ہیں جس کا ہاتھ نبی نے بلند کیا تھا آج اپنے مالوی کو ملند اکتا ہے جو دوئی سب کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں کہ دوڑا ہاتھ بلند کر کے نارا لگو یہ نارا کہاں لکھا ہے ابو جیل کے لوگانی بیٹے اگر انیق کی بنایت پر ہاتھ بلند کر رہے ضروری نہ ہوتے تو نبی خیبر میں نبی خدیر میں ویسے بھی کہہ سکنا تھا جس جس کا مہمالہ اس اس کے آنی والا نبی نے ہاتھ اٹھا کر قیامت تک ثابت کر دیا انیق کی بنایت پر ہاتھ اٹھانا ملہ کی عادت رہے محمد کی سلطہ آئے 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 حسین بہ شاہ سلامت کی مولوی صاحب کو پیاس لگی مولوی صاحب رکھے پھر آ رہا ہوں قرآن کی طرف مگر ایک جملہ درمیان میں آگے آپ نے میری دروسی جی میرے بیٹا بیٹا پھر نہ رہا لگا پھر لگا پھر لگا رہا میرے بچے اٹھ شابہ شابہ ماشاءاللہ یا علی میں تیرے قربان جاؤں کہ مولا ترجاعت میں بلند نہیں فرمائے جنب سیدہ آپ کو سامن رکھے یا علی میں تیرے قربان تو سمجھ میں آ گیا تو بورے بارے کے اس دس سال کے بچے کی سمجھ میں تو نہیں سمجھ میں آیا تو مکہ کے پورے ابو چہل کی سمجھ میں آئے حائرے جنہیں بولنا آتے ہیں وہ بولو جو ذاتروں کے بندے بیٹھے بنا بولے جو علی کے بندے بیٹھے بولے یا علی کے بندے بیٹھے بولے یا علی تیری میں ریاضی سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ میں آگیا تو دس سال کے بچے کی تو نہ سمجھ میں آئے تو مکہ کے ابو جیل کی اب جو جان کے نہ بھولا وہ جانے یا نہیں جانے آج سعودی علم کے رامی تود پھر پھلنے بانو کیوں نہ دو میرے نبی نے کہا شاہدی تو سے محبت بھول کرے گا جو مردیت میں لا شریع کرے گا آئے خائر خائر جی آگا بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علیہ حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے کیا بات ہے یہ شہید محسن افی صاحب کا کتنا خوصلت شرف اڑا ہے باقی کے مرسامل کے چہرہ پتاتا ہے کہ ہر صاحب کیا ہے ہر صاحب کیا ہے علی کا نام سن کر جنہیں کے چہروں پر روڈ شٹنگ ہو جائے سمجھ لوگ انہیں کی اعلاد ہیں جو محمد کے جنازے میں نہیں تھے آئے خائر دونوں ہاتھ پرن کر گئے آئے داری آپ بھی بھی زندگی تھی جناب سیدہ سامل کی حق ادا کر دی آپ نے سنے کی باہمہ اس نے شاہدی میں شاہد محسن بھی نہیں پڑھوں گا پھائی پڑھیں گے لیکن آپ کے وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کروا میری گھری پر در ایک منٹ کبھی غاصب نہیں پڑھوا توجہو میرے حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے مجھے پیغام آیا ہے تو میں اس کا پارن کرتا جاؤں اس وجلس میں میرے پیارے اہلے سنت بھائی بھی تشریف ہم آئے ہیں چونکہ پیر سہبان ہے نا پیر سب کا ہوتا ہے فقیر سب کا ہوتا ہے فقیر کے دروازے پر کبھی تاثب نہیں ہوتا فقیر کے جہوڑی پر کبھی مصرف نہیں ہوتا جو میرے پیار سا سننی بھائی تشریف آئے ہیں مکہ سب کھاتا ہوں جناب سہرہ کی کرامت با سہتی کسی سننی کا مخالف نہیں ایسے سننے گا پھر کیا فائدہ لاو غازی کے علم پر ہاتھ اکھ با محصر شاہ جی باق شکر شاہ جی مولا آپ کا سایہ بھائی سارو پر قائم رکھ رہے کرامت با سہبی کسی سننی کا تشریف ہونے میرے چارے قربان نبی کے پاک کاس کو پاک ہم بلزام لگاتے کہ یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ویسے شیعہ بڑے اچھی ہیں مگر ایک ہی نقص ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے بیٹے تھوڑی آواز کھول ڈرنے ہی میرا پتر ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم ڈرنے والوں کی اولاد بھی نہیں ہیں عدالتوں سے لے کے ملنا کے نیلام کھار تک جہاں مرضی کرامت با سر جعفر جتوئی کو بلاؤ ہم نے نہ دھونا سیکھا ہے نہ جھونا سیکھا ہے ہر آت جیسے بھی ہو ہری کو چھپاتے ہی وہ ہے جو ماں کی خیانت کو ظاہر کرے ہائے 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 جی ملکے لگاو ٹھونٹا پھوٹا نہیں ملکے ہائے داری ایسے نہیں ہاتھ پرانے کر کے ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاہ ہائے 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 vedere یہ نعرہ ہے دین یہ نعرہ ہے پہچان یہ نعرہ ہے ایمان اسی نعرہ پہ تکلیف ہے سب کو میرے جو محبت سے سنی بھائی تشیل آئیں جو کہتے ہیں جی شیعہ ویسے بڑے اچھی ہیں مگر نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے باہ جی میں مجلس ختم کر کے کامل سم پانچ منٹ کھڑا ہوں میرا جو سنی بھائی تشیل آئے میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ مسجد میں اللہ کا قرآن رکھے میرے سر پر باوزو خدا ہو جنب سیدہ آپ کو سلامت رکھے ہمیں دعوال یہی رکھنا بہت خوصورت سانتر اتوان کی آپ دن رہا تھکے ہوتے ہیں پاکو بھی آپ کو سلامت رکھے کاؤں کہتے ہیں سیدہ صحابہ کو نہیں مانتے میں لامت کہتے ہیں اس مندے بار جو نبی کے پاک صحابہ کو نہیں مانے بزرگوں پہ کوئی پاپنی نہیں مگر جتنے میری بلد کے جوان بیٹھے ہیں اور بیٹا نیٹ والے تو نے بھی کیمرہ دھوانا ہے تاکہ پتہ جارے میں نہیں پھڑا اور تو نہیں سنا جہاں جب کرامت با زہدری کی آب آب چالے ہی ہیں جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں تو آپ نیچے گا سریع اٹھیں گے اگر جوانوں کو بات پسند آئے تو پھر گھرے ہو کر میرے ساہتا چودہ گرس کو چودہ کے صدقے میں ریفریندپ کر دے رہا ہے اُس زب اُن جیل کو آج فنا کر دے رہا ہے جو کہتے ہیں صحابہ کو نہیں بانتا زہرہ کی چاہتر کی قصات شیلہ بھر جاتا ہے بی بی کی چھوٹی قصر نہیں اٹھاتا زہرہ کی چاہتر کی قصات علی کی فلال کی قصات موارح کی قصات چودہ کی قصات اللہ کی قصات یوسف کی قصات محمد کی قصات علی کی قصوت زہرہ کی قصات اُسرح کی قصات ازد کی قسم باطل کی قسم جافل کی قسم مجھے قسم ہے زارہ کی چادر کی گرائٹریا یہ ہے جو سیدہ کو دے کر کھنا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے جو سیدہ کو دے کر کھنا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے جو زارہ کو کھنا رکھے وہ رانہ دلالہ ہے میری بی بی سلام جنابِ شہیدہ کیوں سلام تشریر رکھیں سارا اعتماد تشریر رکھیں بسم اللہ برمک بسم اللہ بسم اللہ آپ نے جوش میں جبلا پھولا نہیں ہونے دیے میں نے کہا جو سکتا کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے بڑا پنکھا میرے توسے عداد ہو جتنی گرمی ہوگی اتنا اچھا پڑھو بھائیدان ہو تھا بھائیدان بھائیدان سلام رکھے جگر تھام کے بیٹھو ابھی تو کرامت باس ہے اس کے بعد میرا بھائی جعفر جتوئی ہے بندے تھوڑے رہ گئے ہیں شکلوں سے بندہ بندہ نہیں ہوتا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بندہ ہو ہائے ہائے نارا حیدری جو سیدہ کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے کیونکہ زہرہ کے احترام میں کھڑا ہونا باموسن شاہ جی سنت رسول اللہ ہے اور جو سیدہ کو کھڑا رکھے بلانت اللہ مصحب نہیں بھائیدان میں نے بہر وعدہ کی ہے مصحب شاہد میں نے بڑھ گا جو سیدہ کو کھڑا رکھے بلانت اللہ ہے آؤ اکثر اصبر آؤ اللہ اکبر جو علی علیہ السلام کہہ وہ شیعہ جو علیہ رضی اللہ کہہ وہ سنی یہ بہت جان رکھی ہے تم نے شیعہ سننے کی بہت چھوٹی بات ہے یہ آج میری اس تقریر کے بعد انشاءاللہ تعالی میری بی بی کا صدقہ آگزادی کا صدقہ کوئی میرا ماننے کوئی میری خطابت کا زور نہیں آل محمد کے سب سے چھوٹا خطیقہ لیکن بی بی نے سب سے بڑے مولا کا وکیل بنا وکیل ابو طالب بنا بائی جام ہے جو بھائی صاحب جانتے ہیں میں خوش آمد کا آدھی ہیں مجھے بندہ وہ بڑا پیارا رکھتا ہے جو علیہ کی بلائے پڑھے وہ کئی ہو مجھے دن پیارا رکھتا ہے جس کا نام جس کا شہرہ حریر کے نام پہ پگڑ جا میں اسے قرآنت کے قابل میں نہیں سمجھتا سلامت تو بڑی دور کی بات ہے ترجو کیا بات کیا محول ہے سیدہ پاک بی بی آپ کے سلامت بی نے بیٹ جائے جہاں جا جائے کہ ملتی ہے برائے میرے بھائی بیٹ بیٹ جائے دیکھیں باپیر مادی شادی مادی ویسال آ رہے ہیں مادیو کے قدموں کے جوتی کی مٹی قرآنت با سیدی کے سر پہ پڑے اس سے بڑا میرے لئے تاج کوئی آئے خاہر ترجو فرمان رضی اللہ جو کہے وہ سنی جو علیہ السلام کہے وہ شیعہ کوئی مشکل گفتگو جلسے میں مشکل گفتگو نہیں ہوں جلسہ جلسہ ہوتا ہے ماشاءاللہ پورے زرے کا نہیں پورے پاکستان کا تاریخی استماع ہے جنب سیدہ پر سمرک چودہ کے صدقے میں پاکستان کو آزادی تبلگے مگر بتا نہیں منافق کو آزادی کبھی لے گی کیونکہ منافق آزاد ہو سکتا ہی نہیں ہے منافق کہتے ہی اسے ہے دیاری کو سوچے آئے خاہر جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ اسے ہاتھ رکھ رہے جو رضی اللہ کہے وہ سننی کہ خاموش ہی نہیں تو جو ہے میری گھڑی پہ نظر ہے بھائی جان پھر بھی احتیاطا مجھے آپ اشارہ کر دیں گے جیسے اشارہ کریں گے آخری جب لاؤ گا پاک بھی بھی آپ کو سلامت کی کیونکہ جو سے ولایت میں ہم گھڑیوں پر نظر رکھنے والے نہیں ہیں گھڑی پیٹھے پانے جلدی بشو اللہ بشو اللہ بھائی اون مولا تجھے سلامت دکھے مڑی بہاول دی اسے میرا بیٹا جناب سیدہ سلامت دکھے لکھ کے آیا ہوں دیواروں پر علی کی ولایت کسی دور میں بھی کوئی بلالے خدا کی قسم توجہ کیوں ٹی وی پہ میرے پرگرام تھا پھر سرو میرے ایک بھی سنی بھائی بیٹھا ہے میں ہاتھ جوڑا ہوں اسے اپنا بھائی سمجھتے گلے لگاتا ہوں ہم آنے والے کا مذہب نہیں پوچھتے یہ حسین کا دربار ہے ہم جانتے آنے والا ہر ہوتا ہے آئے ہائے نیگا اور کیا جملے پا ہم نے پوچھتے تو شیعہ ہے یا سنی ہمیں پتا حسین کے دربار میں صرف ہر آتا ہے محمد کے مدینے میں وہ جاتا ہے جو محمد کے نام نہیں بتاؤں گا چونکہ با وزو کھڑا ہوں میری بجبوری ہے بی بی کی قسم میں نے کبھی پیپر مجلس ہی بڑھ جی بی سلام بھائی دان کہہ رہے میں نے دیکھے بڑھا نام نہیں بتاؤں گا جی کنشانی بتا دیتا ہوں جھنڈے دار ماں کا آخری بیٹا آئے خیلے گا اور کیا جھنڈے دار ماں کا آخری بیٹا جو شیعہ کو کفر گیتا ہے مجھے دیکھتے ہیں اس کے چہرے کے تیور اڑ گئے پنوان تھا میراج علیہ السلام و رضی اللہ کی بیعث ختم آج کے بعد کوئی میرا سنی بھائی آل محمد رضی اللہ کا ہے میں بی بی کا نوکر نہیں ہاں آج کے رسول ہونا شرط ہے پنوان تھا میراج اللہ اکبر جہاں بھی سیدہ آپ کو سامنے میں تھرکہ نہیں ہوں میرے پیار بیٹا لطلی اللہ اس نے کہا مولوی صاحب میراج کے بارے بہت آئے مولوی کہتا ہے نبی کی نالائن اوپر تھی حضرت جبریل علیہ السلام نیچے یہ بات سچ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے حضور کی نالائن اوپر یہ خاموشی نہیں توجہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نیچے مولوی خوش ہو چھجہ جیسی داڑی پہ ہاتھ پھیرا داڑی کا مخالف نہیں مگر علی دشمن کی داڑی میں چھجہ ہوتا ہے مکھیوں کا منافقت کی مکھیوں اس میں بھنپلاتی رہتی ہیں علی چہرے بگاڑ دیتا ہے سنت حسن پیدا کرتی ہے یہ کیسی سنت ہے کہ رکھتے ہی تو ملاؤن نظر آنے آئے آئے جہاں دے میری آباد کیا رہی ہے چروف گیا مجمع سہدری کی آباد بابا دیشان جداد دے رہے باب بی بی آپ کے گرسل کو آپ آت رکھیں میرے بچوں میں جہدری کیا تک کھڑے ہونا ہے لیکن اگر ضمیر کی آباد ہو تو پھر سجدہ کباسہ پیسلیں پیٹ کر رہی کھڑے ہو کرو کے میں نے کہا جب کبلا برکل ٹھیک ہے حضور کی نالائن اوپر تھی امتحان نہیں دوگا حضور کی نالائن اوپر تھی حضور کی نالائن اوپر مولنی کی ناخ ماتھے بنا گئی کہتا ملسل گرام اتبار سنیوں کے سپادہ خطیب ہے مزرہ پڑھ کے آیا کر میں نے کہا کبلا نماز سفر کر گیا غلطی کی عزی ہے کہتا تو جب ریل کو حضور کینیا کہرہ میں نے کہا کیا کہنا چاہئے کہتا ہے جب ریل دون اے سلام ہے جب ریل دون اے سلام ہے جب ریل دون اے سلام ہے یا پھر دوئی پاس کے پر کھولے پھر گرامت پاس لے اومنے کے مولی ہوشے نہ پھر لے لائی پروگرام جارے یہی تو ہم کہنے جو محمد کی جوتی کے لیچے ہے اسے علیہ السلام کہتے ہو اور جس حلیق کے پاہ نبی کے کہتے پاہے وہ حسیٰ آرہا ہے آپ کو جوان نارا لگا دیں حسین باشی آپ کو سامن جی میرا بیٹا پاک بی بی آپ کو سامن بسو اللہ آپ کو بی بی سلامت کی جناب سیدہ سلامت کی پاک بی بی سیدہ سلامت کی میری جانے قربان الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ کہنے والوں پاہ کوئی ایسا سنن نہیں میں سننے کی قسم کھا کے جاتا میں بھولا سننے کی مسئلہ کی قسم کھا کے میں آج میں نے شیو سلیلی امام حسین کا سلیل لیکن دیکھو دل اتنا ہونا چاہیے ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کوئی ازار کا نوٹ دیتے تو رسول کو چھوڑ دیا جائے میاں سامن میاں بھی گئے میں ہوں بھی گئی میں نے حضرت گربلہ گامے شنقاو کہا تھا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں مجھے قسم ساہرہ کی شادر کی لیکن خلا کے سے میں نے چھوڑا تھا رانا صاحب ہم سنڈھاتے تھے نا علی سے تشوڑی چھوڑ دو رانا بھی گیا رانی بھی گئی اور خان صاحب آپی شلوانی شلوانے سے پہلے سوچ لے اگر حسین اسے دکھرائے تو انجام صرف جزید رہ جائے گا میں نے کہا جو حضور کی میرے بی بی آکے سلام ہے میرے بی بی آکے سلام کی ہمارا قائد امام زمانہ رہ سلام ہے ہم سیوں کا قائد امام زمانہ ہے ہمارا وارش امام زمانہ ہے ان کا کیا پتہ شادی راتی سویا تھے وزیر صبح اٹھیا تھے فقیر ہم نے اس کی اسیملی نہیں مانی جو تین سال کے بعد ٹوٹ جائے ہم نے تیرا رجب کو علی کی پاک اسیملی سے علی کے مریم لفڑا خواب جس کا خالد ہے لا الہ الا اللہ جس کا صدر ہے محمد رسول اللہ جس کا فصیل عادم ہے علی مری اللہ تجو اے لہ اور اس کے صدر کے ارکان آدم صبی اللہ بات ختم بس بس اللہ امام حسین آپ کی سلام ہائے دری میں تو ڈھائی گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہوں لیکن مجھے احساس ہے میرے بعد میں نے پڑھنا ہے یہ پانچ منٹ ہے بس اللہ لو جی پانچ منٹ باقی اور پانچ ہی باقی ہوتے ہیں مانو مولا دیکھا سمیں اے جتوئی جیڑی داد دیتی ہے ٹیم دی دیتی ہے میرا بھائی پاک بھی بھی آپ کو زندگی دے جناب سعیدہ سلامت میں جس کا میدان میں دوست ہوں میں جس کے گھنگے نو نوہ دینا بس اللہ بس اللہ جناب سعیدہ سلامت بیٹھے پانچ جلدی جی بس اللہ ہم تو نیاز لیتی ہیں نا جی امام حسین کا صدقہ جعفر جتوئی ہو وہ بھی کہتے ہیں میں صدقہ حسین کا کھاتا قرامت عباس حیدری ہو وہ بھی کہتے ہیں میں صدقہ حسین کا کھاتا ہم تو حسین کا صدقہ کھاتے ہیں مولیو صاحب آپ کس کے کھاتے ہو جس کا کھاتے ہو اس کے گنگاتے ہو انہیں کہتے ہو علیہ jáNO것 اللہ چھوڑ دو یہ مر سکتے ہیں علی کی علایت نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے ہے میں ایک بہت بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں جی جدوئی بھائی یہ پاک ممبر ہے اس میں میرا ہاتھ ہے سیدزادہ آپ کی والدہ کی تحارت کی خسم ہے آپ کی جدہ کی عزت کی خسم ہے قرامت عباس کے ساتھ بولنا میں نے اب بھی محنت کی ہے او میرا بھائی میرے تو بھی میں نے کوئی ملنا تو نہیں کیا آپ سے دعات کی پیس محمد تو نہیں دی لیکن یہ جملہ میں جو خرموش رہا ہم مجھے دکھ ہوگا نماز مومن کی بیراج ہے جو نماز کا مقافل ہے میں جاہل نہیں ہوں کہ رباس کے خلاف بولوں میں لیکن شیعہ ہوں لیکن مجھے قسم ہے زہرات کی چادر کی شاہی بخاری گئی شاہی مسلم تو سمن بن دوتی جامعہ ترمزی چاہت سمن نصائفات گنز علماء چھے علامہ عبدالعق محدث علمی ساتھ تفسیر تجارہ دن سیودی آتھ رشید گلگوئی کی تفسیر نو یہ نو کتاب سیاستہ کی مسلمان آئیو کی اپنی کتاب منداز جد الفقیر سے لے کر علامہ شیخ صدوق رحمت اللہ تک وہاں سے لے کر حق و یجیب کے مسلم تک قرام اکباز کا چینج ہے جو نہ بولا بولا چینج نہیں چاہے ایک حدیث ثابت کرو کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جو نماز نہ پڑھے وہ علام ساتھا ہے ناجینا ناجینا بھائی جان نے مجھے پانچ منٹ دیئے تھے میں ایک منٹ کے بعد ممبر چھوڑا ہوں اگر اس جملے پہ نہ بولو اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں جس میں بولنا تھا باپیر محسن شاہ جی اس میں شیعہ چپ کر گئے بامادی شاہ جی پھر کہہ رہا ہوں آنگا ریکارڈ کم از کم جو میرے سامنے ہے یہ کوئی پندرہ ہزار کے اجتماع جو لوگ باہر بیٹھے ہیں کا مجھے پتا نہیں وہ کتنے ہیں کم از کم پچاس ہزار کے اجتماع ایسا پر احسان ہے پنجاب کا ہر چنو کو باری موجود ہے کیبلا کسی حدیث میں دکھائے اللہ نے فرمایا ہو جو نماز نہ پڑھے وہ حرامی ہے کہا جو نماز نہ پڑھے وہ مشرق ہے وہ کافر ہے نماز کے ملکر کو کاسر کہا گیا علیہ کے ملکر کو حرامی کہا گیا آئے خوارے نہیں نہیں سب نے گوھر نہیں کیا جو نبی کی نالائن کے نیچے مجھے اپنے ٹوک کیسا آف انشاءاللہ ایک منٹ پہلے سور دیں جو نبی کی نالائن کے نیچے وہ علیہ السلام جو نبی کے کاندوں پر وہ رضی اللہ دکھے جی بھائی مجھے کراچی میں تکونی داڑی والا مولوی کہتا ہے شیعہ اور سنی دونوں کا حسب بھی ایک ہے نصب بھی ایک ہے اور ہمارا دشمن بھی ایک ہے کیونکہ ہم یا رسول اللہ والے ہیں ہم یا علی والے ہیں ہم نظر نیاز والے ہیں ترجہ نہیں خور کیوں مجھے ایک مولوی کہتا ہے تم شیعہ اور سنی دونوں فارغ ہو لیں کہا جی وہ کیوں بھائی شیعہ نیاز دیتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹا تھوڑے عواز کھلو سنی بھائی نیاز دیتے ہیں رسول اللہ کے ان کی آوازیں بھی مونس ہوتی ہیں مونس پیر منوں کے تینج دی ہوگا پہا پی بھی سلامت کہتے ہیں جی میں نے کہا جی نیاز کس کی مونی چھے یہ جلسہ ہے کہتے ہیں جی نیاز تو اللہ کی ہے بس اللہ کے راوہ کسی کے نیاز دیتے ہیں باہم عدیشہ جیسے میں کہا قرآن آتے ہیں الحمدللہ ہاں پیچھو میں کہے ذرا سور اخلاص کو پڑھو کہتے ہیں کل ہو اللہ ہو آہد تیز گانتے بیٹھنے لگے میں نے کہا آشتہ پڑھ آشتہ پڑھ کہتے ہیں کل ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو سمد لم یلد ولم یلد ولم یکلہ ہو کفور آہد میں نے کہا ترجمہ کرتے ہیں کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں نے کہا بے شک نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم دیا ہے وہ بنیاز ہے اب حسین کی نیاز کھا کر ت благодар ہو حسین کی نیاز کھا کر بے نیازی نہ کرو کہتا ہے وہ میرے بھائی مسئلہ رہے ہیں منہ السنیب بھائی کہتا ہے وہ بنیاز ہے وہ بنیاز ہے وہ بنیاز ہے وہ بنیاز ہے میں نے معنی کو جاہاں سے مکرہ کیسی نہ صافحہ روی تھا شہر پاکستان نے آملہ علیہ سکر گئی میں نے کہا معنی بھی تو تقول کہہ رہا تھا کہ نیاز علاقی ہے اللہ خود کہہ رہا ہے میں بنیاز ہوں جائز تمہیں دو کہتے ہیں نیاز حساب آہا ہا ہا جیو سلامت دعو آہا ہا 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 باب بیرے سلامت رکھے آخری جملہ جی فضائل پر بس اور فضائل پر ہی ختم چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ اگلہ سال حاضر ہوا بی بی نے زندگی دی تو پھر مسائب پڑھوں گا ویسے دنیا کو پتہ ہے مجھے مسائب آتا ہے کہ نے کئی مقابل ہوں میں نے بات میں نہیں پڑھنا ہے حضور کی نالائن اوپر حضور جبریل علیہ السلام جو حضور کی نالائن کے نیچے وہ علیہ السلام جو کاندو پر آئے ہوں ناجر یا انہیں اٹھا لیں یا ہمیں اٹھا لیں یہ خاموشی نہیں تو میری تو دیکھو جی میری تو دیکھو زاکری آ رہا ہے میری تو دیکھو بیٹا لو جنہ منع کی تو انہوں نے زیادہ وکھنے اللہ آپ کو سلامت دکھے مجھے مولوی کہتا ہے وہ تو نعوذ باللہ من ذالک مجبوری تھی نبی کی کاندو پر کھڑے کر نگم ساری سقیفے کی لانت تو اسے اکیلے میں گھلے میں ڈال دوں جو مجبور ہو وہ تاریخ نبی ہے ہمارا تو وہ نبی ہے جس کا حسین کا نوکر مختار آئے ہائے جنہ سمجھ جائیے آئے ہائے بیوی سلامت آئے مجھے وہ جملہ یاد آیا ہے وقت یاد ہے جب ہم ارفان درابدی پڑھا کرتے تھے شہید محسن نکوی ان کا بھائی بان کے پیچھے بیٹھتا تھا آئے کنامت با سیدری پڑھ رہا ہے جعفر جتوئی ان کے پیچھے بیٹھا ہے مولا آپ کو سلامت دکھیں میں نے کہتے ہیں وہ تو مجبوری تھی خاموشی نہیں ہے مجلس چھنڈی مجلس گرم قدیت تھے چھڑ دیں دھتے بڑی گلز اب وہ تیار بیٹھو آخری جملہ اپنے بھائی کو میں خود بلا رہا ہوں جناب سیدہ صلی اللہ یہ پروٹوکول جعفر جتوئی کا نہیں امام حسین کے نوکر کا ہے ولایت علی کے وکیل کا ہے ظلیلوں کو میں پروٹوکول نہیں دیتا علی کا شیعہ ہو ریڑی لگا کے کھڑا ہو اسے سلام کرتا ہوں علی کا تشمن ہو شدر پاکستان اللہمت کے قابل میں نہیں سمجھتا رجوہینا نرحات ملن کے لئے آخری جملہ اللہ اکبر مجھے بتا ہے سوا منٹ باقی ہے اور سوا منٹ میں میں نے اخیر کر دی انشاءاللہ میری بی بی کا صدقہ سوا لاکھ صحابہ اکرام کا فضائل پڑھ دینا ہے سوا منٹ میں جناب سعیدہ آپ کو سلامت کریں جو دوئی بھائی سر چاؤ ہم کبھی سر جھکا کے نہیں بیٹھتے جناب سعیدہ آپ کو سلامت کریں جانتے میری آواد کیا رہی ہے بڑا تھوڑی آواد آپ خوڑ اللہ ترین کو سلامت کریں تیرے بعد بڑے آٹھر تر ملنے نے یہ علی کا ملہم تجھے خیر ہے بادی جہاں تک میری آباد کاری اگر میں ادا کریں کہ جناب سعیدہ کی لانت کبھل اللہ خواست ہے وہ جانے نہیں جانے میں نے کہا کیا مجھولی تھی کہتے ہیں باقی پتھ لگے ہوئے تھے نیچے میں نے کہا اچھا انہیں توڑا نبی نے اپنے ہاتھ سے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ پتھ لگے ہوئے تھے اونچے تعداد مجھے نہیں جا ساری انگلہ نہیں بندر جا دوں یہ پتھ لگے ہوئے تھے اونچے وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اشریہ علیکم آز اللہ مجھولا کھڑا کرنا پڑا ہوئے ہی ہوئے 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 خدابت یہ ہوئے تھے میرے دکھ سنجی باگ بھی بسیدہ سلامت کا پین پھینکو پین کی آواز آئے بندوں کی نہیں کیونکہ میرے پچاس ہزار کے مجمع خوش یقین ہے کہ ہمارے خطیب پس منظر میں بڑا اچھ ملکہ نے لگا ضروری میں زور سکھاؤں جتا میں نے وعدہ کے ایک منٹ اوپر نہیں پڑھوں گا جی بسم اللہ جنب سیدہ آپ کا سلامت کی آنکھ ازادی آپ سے میری بک کاری ہے جی پیغام روحانیت بنا میں انسانیت جس میں نے اب دی گفتگو کی ہے لیکن اب یہ چکے جنسہ ہے اور تقریر آور ہوتی ہے تحریر آور ہوتی ہے تحریر آور ہے تقریر آور ہے شبیر آور ہے آئے خائد جو کہتا ہے جی پاک کی پتر لگے ہوئے تھے نیچے وہاں تک نبی کا ہاتھ پونٹا تھا یہ پتر لگے ہوئے تھے میں نے کہا کتنی برندی تھی کہتا ہے چوبیس وقت میں نے کہا خدا کی اللہ نبی یہ وہی نبی ہے نا جو اشارہ کرے تو چاند دراتا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے لاکھوں کروڑوں میں دور ہے چاند آمنا کا چاند اشارہ کرے تو چاند درائے مکی کے پتوں کی چلت کیا ہے مولوی میں تھوڑی گھر پاکی تھی کہتے قرامت میں سے رہی اگر یہ مسئلہ نہیں تھا تو پھر اولی نے نبی کو کاندوں میں کیوں کھنا کیا تھا میں نے کہا اللہ پتا رہا جاتا تھا وہاں نے یدوری اللہ بات جگرہ کرنے والوں کبھی جگرہ نہ کرنا آؤ دیکھ لو جس کے سالے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ جو کھڑا جو تیچے ہیں وہہójی محمد رسول اللہ جس کے خر ہے وہ recommendations جس کے سالے ہیں وہہی محمد الرسول اللہ جو اوپر کھڑا ہے وہ اے عریض جرمال اللہ میں نے اب سے بادا کیا تھا کہ کابل کے مذہبت داؤںگا مولوی چاہنی دیکھ لے کہ ایسیوڑ کے کھڑ ہے ہمارے گھر پیر نہیں کھا ہو میرے ساکھ بولنا گھر پیر نہیں کھا ہو موسیقی 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 بیٹھ جائیں اب آپ کے سامنے